اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیدہ کے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ سے میں بلکل ٹھیک ہوں اور آپ لوگ کے ڈھے ساری دعاوں کے ساتھ اور اچھا بولنے والوں کے لیے بھی برا بولنے والوں کے لیے زیادہ اچھا ٹھیک ہو گیا نا تو بات دراصل ہو رہی تھی میرے پیرنٹس کی پرورش پہ آپ لوگوں نے بڑا سوال اٹھایا تو جس میں میں یہ بولنگی کہ کوئی پیرنٹس دنیا کا ایسا نہیں ہوتا جو اپنے بچوں کی بری پرورش کرے ٹھیک ہو گیا نا طریقہ الگ ہو سکتا ہے کوئی مار کے سمجھاتا ہے کوئی پیار سے سمجھاتا ہے کوئی آنکھیں دکھا کے سمجھاتا ہے کوئی ڈانٹ کے سمجھاتا ہے کوئی سزا دیکھئے اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے جیسا کسی کا ہے نا لیکن طریقہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے بچے کو سمجھانا اور اس کی اچھی پرورش کرنا لیکن سب سے جو اچھا طریقہ ہوتا ہے وہ پیار والا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ دوستی کرنے چاہیے ڈانٹنا یہ بات مجھے تو خیر پسند نہیں ہے لیکن طریقہ بے شک جیسا بھی ہو لیکن ہوتا سب کو اپنے بچے کو سمجھانا ہی ہوتا ہے آپ لوگوں نے بہت بولا کہ آپ لوگوں کے پیرنٹس نے کو ایسا چاہیے تھا ویسا چاہیے تھا آپ کے پیرنٹس میں سو سمجھ کے کرنا تھا فلانا کرنا تھا کچھ بات نصیبوں کے بھی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا نا کچھ ہم بھی اپنا فیصلہ کچھ جذباتی ہو کے کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا تو اس لیے پیرنٹس کا کچھ قصور نہیں ہوتا پیرنٹس کتنی بار سمجھا لے جب انسان خود ذمہ کہہ رہا کہ میں سمجھدار ہوں تو پیرنٹس بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس سے آپ لوگوں سے بہتر یہی ہے سمجھدار آپ لوگ بھی بہت ہیں ہر بات میں اوپن بھی نہیں کر سکتی تو خدایت یعنی کہ میرے پیرنٹس کو بولا کریں تاکہ میں اپنے پیرنٹس کو بہت پیار کرتی ہوں میری پیرنٹس میری جان ہے اور سب کی ہوتے ہیں میرے نہیں سب کی ہوتے ہیں ماں باپ سے ہر کوئی پیار کرتا ہے ٹھیک ہو گیا نا تو دوسری بات یہ ہے تو میں نے بہت ساری یہاں پر راز کھولنے تھے لیکن بات آ جاتی اب درمیان میں آگئی ہے ہانیاں تاکہ لوگ کہہ رہے کہ ہانیاں کو آپ نے فٹبال بنا لیا ہے وہ زیادہ تر ہو رہی ہے تنقید کا نشانہ بن رہی ہے میری بچی میں نہیں چاہتی کہ میری بچی پر کوئی الفاظ بولا جائے دیکھو بچی بھی میرے صفائی ہے میں نے نہیں دینی صفائی دینے میری ویڈیو پڑھی ہے آپ لوگ دیکھ لیں جو بھی میں نے بولا ہے وہ میں نے کوئی سے چھپا لیا ہے ٹھیک ہو گیا نا میں نے کوئی غلط الفاظ آج دی کے دن تک یوں سے نہیں کیا میں بہن بے شک بڑھی ہوں میں عزت بھی اسے کرتی ہوں پیار بھی کرتی تھی لیکن خیر اس کو غلط مقصد کے سمجھ آ گئی ہے دیکھو یہ میرا چینل ہے یہاں پہ میں نے ہانیاں کو ہستے کھیلتے روتے بیٹھتے جو بھی ہے سارے دکھاتے کہ آج میرا بچہ اس بات سے رو رہا ہے یہ مانگ رہا ہے اس کی یہ زدہ ہے یہ ویشی ہے فلانا 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 اچھا پھر دوسرا لوگ آپ نے بڑا سوال کیا کہ ہانیاں کو آپ نے لیا تو پھر پہلے ہانیاں سے آپ نے کیا بولتے ہیں اس کو سانیاں سے چھین لیا تو اب آپ ایسا کر رہے ہیں دیکھیں میں نے نہیں چھینا میرے پاس نہیں تھی مجھے نہیں پتا تھا ہانیاں جب میرے پاس آئی تھی میں آپ سے اوپن ہو کے آج بات کر رہی ہوں جو تھا مسئلہ وہ سنا رہی ہوں آپ کو ہانیاں جب میرے پاس آئی تھی ہانیاں تقریباً تقریباً تین سال سکول نہیں تھی جہاں تین سال سے ہانیاں کم تھی سنیاں نے دوسری شادی کر لی تھی آسم کے ساتھ وہاں پہ شاید یہ لڑائی ان کی ختم نہیں تھی ہو رہی وہاں پہ بھی سر پھاڑ تو یہ والا مسئلہ چل رہا تھا تو بچی تھی وہ خوف کھا رہی تھی ڈر رہی تھی وہ جب بچی میرے پاس بھاگ کے آ جاتی تاکہ ہماری تو گھر میں ایک بچی تھی ہم تو اسے لڑ پیاری بہت کرتے وہ سب کی سانجی ہے میرے پاس آ جاتی مجھے اب بچھلی بات کا نہیں تھا پتہ وہ پھر میں اس کو چھوڑ کے آتی تھی وہ پھر آ جاتی تھی مجھے یہ تھا کہ اپنی ماں کے پاس چلی جائے پھر وہ چھوڑ کے میں اس کو آتی تھی وہ پھر آ جاتی تھی اچھا میں نے اس کو پوچھا وہ ایک بچی شروع سے تھوڑی سی سمعیدار اور مچور ہے تو اسے میں نے پوچھا وہ سب ہی کو ممہ بولتی ہے میں یہ بھی بتاؤں وہ سب کو ممہ بولتی ہے مجھے ممہ نہیں بولتی وہ سب کو ممہ بولتی ہے میں نے کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے اس لئے کہ ممہ جو آسم ہے اللہ انہیں جنت میں جگہ دے کہ ممہ آسم جو میرے چونڈیاں کارتا ہے وہ مجھے غصے سے دیکھتا ہے تو میں نے نہیں جانا اچھا میں جو بڑا عجیب سی بات لگی تو میں نے پوچھا میں نے کہا ایسی بات ہے تو کہتے ہیں نہیں میں چھپ کر گئی ہارین نے اپنے بچے گئی سارے اس نے بچے چھوٹی سی سارے کپڑے اٹھا لائی اٹھا کے میرے پاس لے آئی اس کے بعد وہ بچی میرے پاس سے نہیں گئی بچی اس طریقے سے میرے پاس بھی آئی تھی کہ ممہ وہ مجھے چونڈیاں کارتا ہے یہ ایسے ہے وہ ویسے ہے تو اس لئے وہ بچی چھپ کر کے میرے پاس آئی اس کے بعد میں نے وہ بچی اپنے پاس رکھی پیار دیا لیکن اس کو اپنی ماں سے زیادہ ساتھ تاکہ سنیا کے ساتھ اس کو لگاؤ شروع سی بہت ہے ٹھیک ہو گیا لیکن وہ یہ تھا کہ ہم رہتے کٹھے تھے وہ سنیا بے شک اس کو پاس پوس نہیں بھی کرتی تھی لیکن اس کو اپنی ماں کی شکل دیکھ لیتی پاس ہوتی تھی اس کو پیار سنیا اس کو اپنی ماں سے ہی ہے میں نے جھوٹ بولتی میں کیوں بولوں اچھا اس کے بعد وہ بچی کو میں نے اپنے پاس رکھا ماشاءاللہ سے آٹھویں سال میں آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا پانچ مارچ کو وہ آٹھویں سال میں لگ گئی اس کی بٹے آپ لوگ کے سامنے کی تھی اس دن سے لے کے آج کے دن تک وہ بچی میرے پاس ہے میں کسی اپنی بہن کی دشمن نہیں ہوں میں اس کو یہ سمجھانا چاہوں گی کہ سسرال میں بھی اس بیٹی کی عزت ہوتی ہے جس کا پیچھے مائکے سے اس کو سپورٹ ہو تھوڑا سا ان کو ڈھر خوف ہو اکیلے رہ کے یہ مو پھاڑ کے نہیں تلق نہیں ختم کر دیتے کہ دوسرا میرا ماں باپ سے کوئی تلق نہیں ہے خوش قسمت لوگ ہوتے جن کے ماں باپ سر پہ ہوتے جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھ کے دیکھئے گا ماں باپ کیا اور اس کو کیا بولتے ہیں بہن بھائی جن کے اکیلے ہیں تو ان کو پوچھ کے دیکھئے گا ان کے کیسی زندگی گزرتی ہے بے شخص جتنے بھی لوگوں کم ہی ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہو گیا نا تم نے پل میں آکر ختم کر دیا یہ میرا رشتہ نہیں ہے میرا رشتہ نہیں ہے میرے شہرے مرگے شہرے مرگے کوئی تیرا نہیں تھا تیرا مرے نہیں تھے لڑائی ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے رشتے ختم نہیں ہوتے تم نے ایک پل میں اپنی بیٹی سے بھی رشتہ ختم کر دیا چلو یہ تو میں نے آج کی دن تک سنایا اور ہوتا بھی رہا ہے بیٹی کی وجہ سے بہن بھائیوں سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کو کیا بولتے ہیں ماں باپ سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں بہت سارے ہوتا ہے لیکن اولاد کی خاطر ماں سارے اپنے بہن بھائی بھی چھوڑ دیتی ہے لیکن تُو نے اپنے چھوٹے سے شہر کی وجہ سے سارے رشتے ختم کر دیا کیوں مجھے تیری بات کی سمجھی نہیں آ رہی تُو نے اپنے اتنا سے چھوٹے سے شہر کے لیے سب کو چھوڑ دیا تیری شوہر کی عزت تیری شوہر کی عزت تیری ذمہ داری ہے ہم نے ہماری یہ کہاں پہ لکھا ہو کہ ہم تیری شوہر کی عزت کریں کیوں کرے ہم تیری شوہر کی عزت بھائی ٹھیک ہے جب وہ آتی ہے کیا نہیں عزت کرتے اپنے گھر میں بٹھاتے ہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں وہ بھی ہماری ہی بہت عزت کرتا ہے میں کیوں بولوں پتند کہے تو لیکن یہ ہے کہ ہر وقت سر پر تو نہیں بٹھا کر رکھ سکتے ہیں بھئی ادھر بیٹھ جا ادھر نہیں ہم بٹھا سکتے ہیں سوری ٹھیک ہوگے نا تیری اولاد ہے تُو نے رشتے ختم کی ہے پوری دنیا کے سامنے یہ کوئی ویوز کا چکر نہیں ہے سیریس ہے میں نے بھول دی جھوڑا اور اس کے بعد میں تجھے ایک بات بتا دیتی ہوں ماں باپ کا تو پتہ رہی ہو تو پھر بھی گلے لگائی لیتے تجھے ہر باری انہوں نے لگایا لیکن میں پوری دنیا کے سامنے بھول رہی ہوں میرے گھر کے دروازے خوشی کے لیے بھی غم میں بھی میرا ہمارے میں سے کوئی مر بھی جائے تمہارے لیے بند ہے بات ختم ہو گئی ہے تیری بیٹی تیری نہیں ہے تجھے میں اس کا سایا بھی نہیں تیرا اس پہ پڑھنے دوں گی تُو نے پوری دنیا کے سامنے اس کو تیری بیٹی نے ہم باتیں کر رہے سے تجھے پتہ ہے وہ تیزہ اس نے سن لی ہے یہ والی بات وہ میں حال ہے تب میں وائٹی پہ نہیں میں دکھانی تک اگر وائٹی پہ دکھائی نا تو سارے خون کے آنسو رہیں گے میں نے وہ حالت نہیں نہیں دکھا سکتی تیری بیٹی کی ٹھیک ہے جیسے اس کا دل ٹوٹا ہے کہ میری ماں نے یہ لفاظ بولا دراصل وہ ویڈیو چھوٹے بھائی نے لگا لی وہ سنا رہا تھا وہ ساتھ والے روم میں تھی آواز تو چلے جاتی ہے تو وہ میں اگر میں نے دکھایا نا تو جتنی بھی یہاں پہ مائیں ہیں نا وہ خون کے آنسو رہو پڑیں گے میں نہیں چاہتی کہ تیری میں انسلٹ کرواؤں لیکن رشتہ ختم ہے میرا کوئی مر جائے میں مر جاؤں تیری بیٹی خدا کی قسم پوری دنیا سوائے آج کے بعد اس کو میں نہیں دکھاؤں گی تجھے اور ہاں بے فکر ہو کے رہے انشاءاللہ اس کی پرورش بھی اچھی کروں گی اس کی پرورش بھی اچھی کروں گی جتنا ہو سکا آہستہ احساس کو بھی ٹیم لگے گا تجھے بھول جائے گی بڑی ہو کے تم ماں بیٹی نے جیسے اپس میں ملنا ہوا ملنا مجھے امید نہیں ہے تاکہ بہت زیادہ وہ تنقید کا نشانہ بن گئی ہے وہ کونسا بیواکوف ہے مچور بچی ہے وہ سمجھ دار ہے ٹھیک ہو گا نا تم جانو وہ جانے لیکن مجھے میں تم سے ملنے نہیں دوں گی یہ میری بات ہی یاد رکھنا میں بھی بہت زید کی پکی ہوں میں ملنے نہیں دوں گی اب تمہارا شہر ہے نا چھوٹا سا تو اسی کے ساتھ خوش رہنا اسی کے ساتھ امانت کے ساتھ رہنا یہی ہمارے لئے بہت کافی ہے بہت اچھا صلاح دیا تمہیں ہمیشہ سے اچھے صلاح دیتی آئی ہے بیٹی کا تو میرے پاس آج میں بولانے جا رہا سیدھی سے میں بات بتاؤں گا اسے بولانے جا رہا ٹھیک ہو گیا نا تو اب تم نے رونا دھونا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا نا دیکھو تیرے رشتے ختم ہو گیا بیٹی والی تجھے تینچنٹی دو تو کہتی روج مجھے بلیک مل بلیک مل کرتے ہیں وہ بھی والا کام بھی ختم ہو گیا ماں باپ والا بھی ختم ہو گیا اب تو اپنے اچھے سے گھر بسا کے پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ بہن بھائی بیٹی چھوڑ کے اب میں پرسکول سے ہوں ٹھیک ہو گیا تو میرے ساتھ رشتہ ختم کر رہتی میں تجھے کچھ نہ کہتی تو اب ماں باپ کے ساتھ ختم کر دیتی وہ تو پھر بچارے تجھے مو لگا لیتے ہیں تو صرف بیٹی کے ساتھ نہ بولتی یہ لفاظ نہ بولتی وہ پھر بھی تیرے اس چھوٹے سے شوہر پیچھے بیٹھا بول رہا تھا تو انہیں بھی بولا تیرے چھوٹے سے شوہر بھی پیچھے سے بول رہا تھے ہم نے یہ نہیں رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا نا تو اس لیے نا خدا کا کوئی خوف تھا ہاں اگر اب تو انسان کی بچی ہے اپنا گھر بسانا ہے خوش رہنا ہے تو پھر یہ زمان کبھی بھی نہ آنا ہم مر جائیں ہم جی لیں کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا نا وہ تو تیرے ماں باپ ہے اس کا کچھ نہیں کہہ سکتی میں تاکہ میری ماں اس کا دل موم ہو جاتا ہے ہو جاتا ساری ماںوں کو ہے کہ تو ہی ایک ماں ایسی دنیا میں نکلی ہے تو لیکن میرے گھر کے تمہارے لیے دروازے بندے تمہارے چھوٹی شوہر کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی میری گھر کے دروازے صاف بندے کبھی میری گھر میں سامنے سے بھی نہ گزرنا یہ میں تمہیں بتا رہی ہوں ٹھیک ہو گیا نا باقی اپنے گھر میں خوش رہے عباد رہے اللہ تجھے ہزاروں خوشیاں دے تیرے سارے مسئلے حال ہو گئے یہ کہوں گی کہ اپنے گھر اور اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہنا ہمارے لیے یہی کافی ہے تو اب لوگوں کو بتا دیکھو میں بہت خوش ہوں ایمی جلوے کے شات میں اڈر جا رہی ہوں وہ تم جاؤ اللہ تجھے خوشیاں رکھے گھومو پھرو کھاؤ پیو ہسو جو بھی ہے ٹھیک ہو گیا نا تو اس کے علاوہ آج کے بعد میرا کوئی تم پر ریکشن نہیں آئے گا کوئی میں تم پر ویڈیو نہیں بناوں گی میں جانوں یا میری بیٹی جانے جیسی بھی اس کی حالت پوری دنیا کو پتا چل گیا اس کو میں کیسے سیٹ کرتی ہوں اس کو میں کیسے ایک ٹوٹے ہوئے مسوم سے بڑے ہوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ جھوٹ جاتا ہے چھوٹے سے مسوم بچے کا دل ٹوٹے ہوئے کو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور عباد کروں گی تیرے سامنے ہی کروں گی تو آپ نے یہ چھوٹے سے شوہر کے ساتھ نہ خوش رہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ہاں کافی لوگ کو اچھے میں ایک بات مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوگی ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی میں جو ہانیا کا بے فارم ہے اس پہ جو ان کے پیرنٹس کا نام ان دونوں کا لکھوا لی ہے میں نے مثلا کہہ یعنی کہ اس کے بابا ہے جو عظیم اس کا اور سنیا کا لکھوا بیٹھی ہوں میں دونوں کا تو میری آپ سے یہ ایک ازارش ہے کہ میں نے پوچھا ایک دو مرتبہ آفیس سے وہ کہہ رہے کہ اب یہ چینج نہیں ہو سکتا تو کسی کے پاس کوئی ایسا کوئی مشورہ ہو پلیس مجھے دے دے کہ جسی طریقے سے جو ہانیا کی پیرنٹس کے نام ہیں وہ ہمارے ہو جائیں تو یہ میں نے بات کی تھی لیکن وہ پوری وہ کہہ رہے کہ مشکل ہے ناممکن بول رہے پتہ نہیں کیا کیا بول رہے تو اگر خدایا کسی کو کوئی پتہ ہو کہ یہ ٹپس کوئی مشورہ مجھے لازمی دیجئے گا کہ میں نہ ہانیا کے بے فارم پر اپنا نام لکھوا سکوں تاکہ ان دونوں کا نام لکھا ہوا ہے تو وہ ساری زندگی میرے لئے مسئلہ بہت بننا ہے تاکہ بار بار ضرورت پڑتی ہے پیرنٹس کے آئی ڈی کارڈ کی کبھی مدر تو کبھی فادر تو یہ میرے لئے بہت سارا مسئلہ بن گیا ہے تو خدایا اتنی میری کوئی ہیلپ کر دے کہ ان کے جو بے فارم پر ہمارا نام آ جائے تو پلیس یہ اگر کوئی ایسا کیس کسی کے ساتھ ہوا ہے یا کسی نے یہ حل کیا ہے مجھ سے لازمی شیئر کیجئے گا پلیس تو یہ میری آپ لوگ سرکویسٹ ہے کہ میں اس کے بے فارم پر اپنا نام لکھوا سکوں تاکہ میری بیٹی میری ہر چیز کی ہماری جو بھی چیز ہے اس کی حق دار وہ موت کون سا بتا کے آتی ہے ہمیں بندہ یہ کہے کہ دوسرا کہ موت نے بھی ہمیں بتا کے آنا ہے وہ تو اچانک بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا میرا بہت بی پی ہائی ہو جاتا ہے بہت ہو جاتی ہے اس لئے میں کہتی ہی کہ جو میری چیزیں ہماری ہیں جو بھی ہے وہ حق دار ہماری ہانیاں ہو لیکن ایسے بہت مشکل ہو جائے گا تاکہ اس کے ہماری اولاد نہیں لکھا جا رہا ٹھیک ہو گیا نا کہیں بھی تو اس لئے میری آپ سے کوئی بندہ بے شک وہ مجھے پسند کرے یا نہ کرے جو بھی ہو مجھے ضرور مشورہ دیجئے گا کیسے ہوگا کس طرح ہوگا کہ میں اس پر بے فارم پر میں اپنا نام لکھوا سکوں ٹھیک ہو گیا نا تو بس اتنا سی مجھے سپورٹ کر دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ